آم آدمی پر مہنگائی کا بوجھ کافی بڑھ گیا ہے سبجیوں کے ساتھ ساتھ مسالوں اور دالوں کے دام بڑھنے سے ویجیٹیرین اور نون ویجٹیرین دونوں تھالیوں کے دام کافی گناہ بڑھ گیا ہیں دراصل دیش میں ٹاماتر اور ادرک سے لے کر مسالے تک سب ہی ضروری چیزوں کے دام میں بڑھ اتری ہوئی ہے جس کا سیدھا اثر آم آدمی کی جیب پر پڑھ رہا ہے وہیں اب گھر میں بنی تھالی پر ایک بڑا ریپورٹ سامنے آیا ہے جس کے مطابق جولائی میں ویج اور نون ویج تھالی دونوں ہی مہنگی ہو گئی بتا دیں کہ ویج تھالی نون ویج تھالی کے تلنا میں زیادہ مہنگی ہوئی ہے جہاں ویج تھالی میں لگاتار تیسرے مہینے مہنگائی کی مار پڑی وہیں کرسل کس ریپورٹ میں کہا گیا کہ ٹاماتر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے کچن کا بجٹ بگڑ گیا ہے وہیں اگر صرف اس سال کی بات کریں تو اپریال دوہزار تیس کو ایک ویج تھالی کی احسط قیمت پچیس روپے تھی جو مہی میں پچیس دشملہ دس روپے پر ہو گئی پھر جون میں ایک ویج تھالی کی احسط قیمت چھبیس دشملہ تیس روپے ہو گئی اور اب پچھلے مہینے یعنی جلائی میں ایک ویج تھالی کی قیمت احسطا 33.70 روپے پہنچ گئی اور اس طرح کیول تین مہینے میں اس میں 28 فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی کرسل کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اب بھارت میں ایک ویسٹ ایرین تھالی کی قیمت 28 فیصدے بڑھ گئی ہے وہیں نون ویسٹ تھالی 11 فیصدی تک مہنگی ہو گئی بتا رہیں کہ اس رپورٹ میں ویسٹ تھالی میں دال، چاول، دہی، سلاد اور سبجیوں جیسے پیاج، ٹاماتر اور آلو کو شامل کیا گیا ہے وہیں اگر نون ویسٹ تھالی کی بات کریں تو اس سال اپریل میں نون ویسٹ تھالی کی عوصد قیمت 58.30 روپے تھی جو ماہی میں 69.30 روپے ہوئی اور جون 2030 میں نون ویسٹ تھالی کا دام 60 روپے ہو گیا تو وہیں جولائی میں ایک نون ویسٹ تھالی کی عوصد قیمت 66.80 روپے ہو گئی دیکھا جائے تو اپریل سے جولائی تک نون ویسٹ تھالی میں 11 فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے وہیں اگر نونویج اور ویسٹھالی کی بڑھتی قیمتوں کی وجہوں کی بات کریں تو اس سال ویسٹھالی کا سب سے بڑا ویلن بنا ٹاماٹر جس کی وجہ سے 28 فیصدی مہنگی ویسٹھالی میں اکیلی ٹاماٹر کا حصہ 25 فیصدی رہا اس کے علاوہ پیاج، آلو، مرچ اور جیرے کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بھی ویسٹھالی کی قیمتیں بڑھی ہیں حالانکہ جولائی کے مہینے میں نونویج تھالی کی قیمتوں میں زیادہ اجافہ نہیں ہوا کیونکہ چکن کے دام 3 فیصدی سے 5 فیصدی تک کی کمی آئی ہے اور نونویج تھالی کی قیمت میں 50 فیصدی حصہ چکن کا ہی ہوتا ہے سادی کھانے کا تیل بھی 2 فیصدی تک سستہ ہو گیا جس کی وجہ سے نونویج تھالی ویسٹھالی کے مقابلے زیادہ مہنگی نہیں ہوئی آپ کی کرسل کیس ریپورٹ پر کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اسے بھی لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں چاگن بزنس